سٹوڈرز، ہاو آجو آئی ایم فرام آئی سیئے سکول پر ڈی اے آئی ایم سٹوڈر آف دے گریٹ نائن سبجیکٹ ہے ہمارا پاک اسلامی سٹریڈی پریویس لیکچر میں ہم نے بک کے تیسر حصے کا سبق نمبر ایک جو ہے قرآن مجید کا تعرف ٹھیک ہے یہ ہم نے ریڈ آؤٹ کیا تھا اور میں نے آپ کو قرآن پاک کے کچھ تعرف حفاظت اور فضائل کے بارے میں بتایا تھا اور ہم نے قوشن آنسر کیے تھے کلاس ورک میں اور ہم ورک میں آج کا جو ہے ہمارا چپٹر ہے وہ ہے چپٹر ٹو اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول صاحب کی محبت اور اعتاعت ٹھیک ہے آج کا جو فرسٹ رفعہ میں آپ کو میسیج دیتی ہوں کہ آج کا میسیج کیا یعنی اچھی بات اگر تم کسی کو کوئی برا کام کرتے دیکھتے ہو آپ ٹھیک ہے اس کو زبان سے روکو اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو اسے دل سے برا جانو ٹھیک ہے اور یہ ایمان کی جو ہے وہ کمزور ترین علامت ہے اگر آپ کسی کو برا کام کرتے دیکھتے ہو اور اسے نہیں روک پاتے تو آپ نے خود بھی برائی سے رکنا ہے اور دوسروں کو بھی رکنا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ ہمارا چپٹر سٹارٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اور اعتاعت انسان جب وہ اپنے وجود اور کہنات کے انگینات مظاہر پر گوھر کرتا ہے تو اسے یہ درافت کرنے میں کوئی دکت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے پرورش کرنے اور حکمت اور دنائی والی ذات صرف موجود ہے یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہے جو ہمارے تمام کاموں پر نظر رکھے ہوئے ہیں جو ان تمام پر حکمران ہے اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت بخشتی ہے اور یہ ہے کہ وہ قدیر ہے خالق ہے رب ہے حکیم بھی ہے کہ اس قدر وسیع کہنات کو حکمت سے چلا رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی ایک وائد ہستی ہے جو اس کہنات کو اپنے حکمت اور دنائی سے چلا رہے ہیں انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی ایک میت اور ایک مٹی کا پیالہ بھی بغائے کسی بنانے والے کی تیار نہیں ہوتا تو یہ زمین عزمان سورہ چانستار یہ انسان بشمار قوتی بھی تو کسی خالق کی قدرت رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہے کسی بنانے والے نے بنایا ہے تو یہ تمام کہنات بھی کسی خالق نے تخلیق کیا ہے یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لئے دلیل بھی ہے اور اس کو تسلیم کرنے سے آیات انسانی اور وجودے کہنات کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمائے ہیں ٹھیک ہے آپ قرآن مجید میں شادہ باری تحالہ ہے اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ٹھیک ہے یعنی ہمیں اپنے رب کی عبادت کرنی چاہئے بندگی بجالانی چاہئے آپ عبادت اور بندگی کا تقاضی کیا ہے کہ پیدا کیا ہے اس نے کیا تو حکم بھی اسی کا مانو آنکھ اس نے دی تو اسی کی رضا کے مطابق دیکھو کان اس نے عطا کیے تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو سوچنے کی قوت اس پر وردگار ہی کی عطا کا دائے تو ہر لما اس کی ذات قدرت اور اس کے آئے کام پر غور کرو دیکھیں کان دی ہے تو اس کی بات سنیں سوچنے کی قوت ہے ہم اپنے رب کی عطا کردہ ہر چیز کے بارے میں سوچیں اور اس کے حکم پر غور کریں آگے ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت سوچ کر یہ درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے کہ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے یعنی ہمارے کر کسی کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھتے ہیں تو وہ پوری زندگی ہمارا وہ احسان مند رہتا ہے تو زیادہ زندگی بخشتا ہے اس کے لیے ساری محبت عمر محبت کی جذب پروانت کیوں نہ چڑھیں یعنی اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی ادا کی تھی حقیق ہے ہمیں وجود بخش ہے تو ہمیں اس سے محبت کرنی چاہئے اور ہمارے دل میں اس کی محبت کا جذبہ ہونا چاہئے اس لیے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں ایمان کی تقمی محبت کی بغیر ممکن نہیں کیونکہ جیسے عمل میں محبت کی کارفارمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے یعنی ہم جس سے محبت کرتا ہے اس کی فرما مارائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے ایمان کا تضارہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کہہ کہ اس نے ہر دون میں انسان کی رہنمائی کی اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضی ہے یہ ہے کہ ہم اس کے حقام کو دل سے تسلیم کریں اور ان پر عمل کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دون میں انسان کی رہنمائی کیا ہے اور انبیاء و معبوس فرمائے ہیں اور ہمارے آخری نبی ہماری ہدایت کے ہی پیغمبر ہیں آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے ہمیں ہدایت بخشی ہے اور ان پر قرآن مجید نازل کیا گیا جو دائمی کتاب ہے ٹھیک ہے اور تمام انسانوں کے لئے حدایت ہے اور نجات کا ذریعہ ہے آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضہ ہے قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر کیا اشاد ہوا ترجمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لئے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں یعنی سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں مومنوں کو جان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت میں سے انتخاب کرنا پڑے تو ان کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنے جائیں جس طرح اشاد باری تحال ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ٹڑتے رہو ٹھیک ہے گفتگو میں عمل میں ہر چیز میں جو ہے وہ ہمیں تقویہ کا حق ادا کرنا ہے اور اللہ تعالی کے احقام وہ رسول کے اشاد جانے کی کوشش کرنی ہے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے تو میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں سے اپنے آبا یعنی آبا واجداد اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں پھر فرمایا کہ تو میں سے کوئی اس وقت تک مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان کے حقام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لائے ہوں یعنی جو حقام جو اشاد میں نے بتائیں وہ ان کے مطابق عمل نہ کریں آگے اس محبت کے کیا تقاضے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت میں کسی کوش شریک نہیں کرنے چاہیے تمام رشتوں اور ترغاست سے یہ محبت بڑھ کے ہونی چاہیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاد کو تمام ذاتی پسان یا نہ پسان پر ترجیح حاصل ہو اسی کے بارے میں قرآن مدین میں اشاد باری تعالی یعنی اللہ تعالی نے اشاد فرمایا ہے ترجمہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال زائن نہ کرو یعنی اطاعت کے بغیر اعمال زائن ہو جاتا ہے یعنی اگر ہم اطاعت نہیں کریں گے تو ہمارے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے آگے ہے اطاعت اللہ تعالی سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالی نے خود اشاد فرمایا ہے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطبع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے محبتِ الٰہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی کا نام ہے یعنی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو رسول سے محبت کرتے ہیں اطاعت میں مقمہ خود سپردگی درکار ہوتی ہے ازاری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضرور ہوتا ہے یعنی ہمارا دل جو ہوتا ہے وہ اس میں ضرور دخل رکھتا ہے وگرنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے یعنی اگر ہم دل سے وہ عمل نہیں کرتے کوئی کام بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا دل شریک نہیں ہے تو اس ہمارے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس سے تنبیح حق کی گئی ہے متبرنا اور یہ فرشاد فرمایا گیا ہے کہ ترجمہ تو محرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان لانے والے نہیں جب تک اپنے تو نازعات میں آپ سسم کا حکم نہ مان لیں اور یہ بھی فرمایا کہ جو فیصلہ آپ سسم کریں گے اس پر تنگ دل نہ ہوں بلکہ پوری طور پر اسے تسلیم کریں ٹھیک ہے اعتاعت و اطباہ کی عملی شکل سے ایمان کی تقاضی پورے ہوتے ہیں اور تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوتی ہیں آگے ہے ختم نبوت یعنی اب نبی ہمارے جو ہیں وہ تمام انسانیت کے لیے نبی بن کے آئے ہیں اور روز قیامت تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا ترجمہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نحمت تمام کر دیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا دین مکمل نحمت مکمل اسلام پر رضای علیہ کا واضح عزار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے یعنی جب ہمارے نبی مکمل آخری نبی بن کے آئے تھے تو اس کے بعد جب قرآن پاک جو ہے نازل کیا گیا تو اس میں یہ آیت میں اشارت سرما دیا گیا تھا کہ میں نے اپنا دین بھی مکمل کر دیا اپنی نحمت بھی تمام کر دیا اور اپنے نبی کو بھی چن لیا یعنی ہمارے لیے یہ تمام انسانیت کے لیے شرح بھی حاصل ہے کہ اب اسے دائمی ہدایت کا اہل گردانا جائے گا یعنی ہمیں تمام رہنمائی جو ملتی ہے وہ عزار پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث سے ملتی ہے ان کی باتوں سے ملتی ہے اور قرآن مجید سے ملتی ہے ترجمہ ہے فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آئے ہوں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے مرد کے باپ مرد کے باپ نہیں ہے